خوشنگ آباد آرٹیو کاریالے میں ایک سمودھائی وشیش کے سترہ لوگوں نے فرجی لائسنس نوینی کرن کرنے کا پریاس کیا جس کے بعد دستاویت جات کے دوران یہ سب فرجی پائے گئے آرٹیو نے راشتری سرکشہ کے مدد نجر اس کی جانکاری پولیس کو دے کر سترہ لوگوں پر دھارہ چار سو بیس کا معاملہ درج کر آیا مدد پردش کے الگ الگ جلوں سے فرجی لائسنس نوینی کرن کرانے کا پریاس کیا گیا معاملہ اوجاگر ہونے کے بعد سے آرٹیو کاریالے میں ہر کم پمچا ہوا ہے آروپیوں کو جاری کے گئے پرانے لائسنس بنانے والے سموندت آرٹیو کاریالے سے ان کی جانکاری لی گئی جس میں سبھی لائسنس فرجی پائے گئے ہیں فرجی لائسنس رینیو کرانے کے پیچھے کیا کارانے یہ گمبر سوال بن گیا ہے گورتالویہ کے ہوشنگ آباد کے آرٹیو کاریالے میں ایک دلال کے جریعے بھنڈ دیواز سیونی سیہور جلے کے نوازی سترہ لوگوں کے لائسنس رینیو کرانے کے لیے دیئے گئے تھے لائسنس پر سگنیچر کرنے کے لیے فائل جب آرٹیو کے پاس پہنچی تو آرٹیو منوش تینگریہ کو سندے ہوا اس کا ریکارڈ کمپیوٹر پر بھی نہیں ملا اس کے بعد معاملہ گمبیر ہونے پر پولیس کو دیا گیا اس معاملے میں سٹی کوتوالی میں آروپی محمد دل خالد کمل الدین شاہد شوکین علم دین حلیم ساجد قادش سرف الدین شاہد شاد مسکم سکر نیوم سرفراج پربو اور شفاق بوپال پر دھارہ چار سو بی سی کا معاملہ درج کیا گیا ہے ہمارے کاریال میں اکٹوبر اور نومبر ماہ میں کچھ ڈوپلیکیٹ جو لائسنس ہیں یا ہم کا ایک اونٹرچت لائسنس ہیں ان کے آدھار پر نبینی کرانے کا پریاز کچھ لوگوں کے دوارہ کیا گیا تھا ابھی حالی میں یہ جب معاملہ ہمارے سنگیان میں آیا اور جب میں نے اس کی جانچ کروائی تو مجھے یہ لیات ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس طریقے کا کاری کیا ہے جس کے بیرود ہم نے تھانا پوتوالی اکشنگ آباد میں ایف آئی آر درج کرائی ہے اور اس پہ آگے جانچ کی جائے یہ شلما آرٹی مہدہ اکشنگ آباد کا پتہ پراپٹ ہوا تھا جس میں فرجی طریقے سے ڈرائیبنگ لائسنس بنوانے کے لیے آبیدن کیے گئے تھے اس طرح جانکاری کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کے لیے بجاب نوانے کے لیے گھر ہو ادیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تا دخل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز